میں ہوں سکندر جعوید ایڈوکیٹ آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں لیگل ایڈیشن جس پہ ہم قانونی معلومات انتہائی آسان لفظوں میں بیان کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی بیل بھی دبا دیں اور دوستوں سے شیئر بھی کریں پچھلا لیکچر جو ہے دوستوں نے کافی پسند کیا اور وہ ایسا لیکچر تھا کہ جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا کہ سزا انڈرگون کیسے کی جاتی ہے تو آج میں جب بہت سے دوستوں کے فون آئے تو انہوں نے پھر کہا پھر میں نے کہا ایک اور لیکچر جس کا کتابوں میں آپ کو اتنی ڈیٹیل سے نہیں پتا چلے گا صرف مطلقہ سیکشنز کا پتا چلے گا لیکن یہ پروسیجرل چیزیں ہیں کہ زمانت کی صورت میں یا اپنا بریت کی صورت میں جیل سے رہائی کیسے ہوتی ہے یہ ایک انتہائی اہم سبجیکٹ ہے کہ جیل سے رہائی ایک بہت مشکل اور پیچیدہ مرحلہ بنا دیتے ہیں تو جب تک آپ کو اس کی باریکیوں کا پتا نہیں ہوگا تو آپ مسئلہ حل نہیں کرا سکتے لوگوں کو کئی کے دن ضائع ہو جاتے ہیں بندہ زمانت ہونے کے باوجود بھی جیل سے رہا نہیں ہوتا دیکھیں جب بھی کوئی بندہ گرفتار ہوتا ہے تو اس کو کوئی کمپیٹنٹ آتھارٹی جیل بھیجواتی ہے پولیس گرفتار کرتی ہے اور گرفتار کرنے کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کو علاقہ مجسٹریٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے علاقہ مجسٹریٹ یا اس کا جوڈیشل ریمانٹ دے دے گا یا اس کا جوڈیشل ریمانٹ دے کے اس کو جیل بھیج دے گا یا اس کا فیزیکل ریمانٹ دے گا یا اس کو دسچارج کر دے گا یا اس کو کیسے دسچارج تو اب اس صورت میں کیسے گیا وہ جیل میں مجسٹریٹ کے ادھاکہ مجسٹریٹ کے آرڈر سے وہ جیل میں چلا گیا جیل والے بغیر کسی عدالت کے آرڈر کسی جو کمپیٹنٹ آتھارٹی عدالت ہیں کیونکہ وہ جوڈیشل جیل ہیں جوڈیشل مطلب کسی عدالتی آرڈر کے تحت وہ بندے کو جیل میں داخل کرتے ہیں اور کسی عدالتی آرڈر کے تحت ہی وہ اس کو ریلیس کرتے ہیں کوئی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر اگر ڈریکٹ آرڈر بھیجوا دیں جیل کے جیس کو رہا کر تو وہ نہیں وہ کہیں گے ہمیں تو عدالت سے آپ آرڈر کروا کے بھیجیں پھر ہم اس کو ریلیس کریں گے بہرحال دوسری صورتوں میں کیسے جیل جاتا ہے کہ جب اس کی زمانت پہ خارج ہو جائے زمانت اس کی کینسل ہو جائے تو پھر عدالت اس کو ایک جیل ورنٹ بنا کے جیل بھیج دی تو جیل چلا گیا تیسری صورت کیا کہ جب اس کو سزا ہو جائے وہ چاہے زمانت پہ تھا یا زمانت پہ نہیں تھا تو وہ پھر عدالت اس کو ٹیکن انٹو کسٹیڈی کر لیتی ہیں اور جیل ورنٹ بنا کے جیل تو بہت کت فیصلے کے وقت ملزم بھاگ جاتے ہیں تو عدالت ان کے ورنٹ جاری کرتی ہیں تو پھر جو بھی پولیس ہوگی متعلقہ پولیس ہوگی وہ اس کو گفتار کرتی ہیں گفتار کر کے مجسٹریٹ کے پاس پیش کرے گی کہ جی اس کو گفتار کیا تھا ہم نے اور اس کو اب یہ گفتار ہو گیا فلان آرڈر کے حکم پہ اب اس کو جیل پھٹیں تو وہ پھر مجسٹریٹ جو ہوگا علاقہ مجسٹریٹ یا جو ٹرائل کورٹ ہوگی اس پہ پیش کریں گے یہ کہنے کا مطلب ہے نا کسی نے کسی عدالت کے آرڈر سے بندہ جیل جائے گا تو اسی طرح رہائی بھی کسی عدالت کے آرڈر پہ ہوگی تو دو صورتوں میں رہائی ہوتی ہے یا جب زمانت ہو جائے تو اس کی رہائی کا کیا طریقہ ہے اور یا جب بندہ جیل سے بری ہو جائے کسی کیس سے بری ہو جائے تو اس کی رہائی کیسے ہو جائے آج ہم زمانت کے صورت میں رہائی کیسے ہوگی وہ بتائیں گے اور اس کے بعد کل پھر ہم اگلے لیکچر کریں گے کہ اگر کسی جیل کسی مقدمے سے بریت ہو جائے تو پھر اس کی کیسے رہائی ہوگی دیکھیں علاقہ مجسٹریٹ زمانت لیتا ہے تو وہ زمانت تو لے لی پھر اس کے بعد وہ آرڈل کرتا ہے کہ اتنے مچھل کے اتنے ہزار کے اتنے لاکھ کے مچھل کے داخل کریں زمانت نامہ بیل بانڈ سبمیٹ ہوتے ہیں ٹرائل کورٹ میں ٹرائل کورٹ ان کو چیک کرتی ہے اگر وہ اوکے ہیں پھر وہ ان کو روپ کار رہائی جو ہے وہ بنا دیتی ہے اس پہ مجسٹریٹ سب دسخت کر دیتے ہیں اب پہلے تو جب ہم نے وقالت شروع کی تھی تو مجسٹریٹ کے عدالت سے ہی روپ کار جاتی تھی لیکن ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جالی روپ کاریں جاری ہونے شروع ہو گئیں تو پھر جیل والوں کی لیے مسئبت آ جاتی تھی کہ آپ نے کیوں جاری کیا وہ کہتے تھے یہ عدالت تو عدالتی نوہندے اب انہوں نے یہ اس کا طریقہ بنایا ہے کہ کسی بھی ظلے میں کسی بھی تحصیل میں جتنے بھی مجسٹریٹ ہوں گے ان تمام کی جو روپ کار کی رہائی کی ہوں گی وہ ان کے سپریٹیننٹ کے پاس جائیں تو سپریٹیننٹ ان کو ویریفکیشن مطلقہ عدالت سے کرے گا اور ان کو ایک ریجسٹر میں لکھ دے گا پھر اس کے بعد دوپہر کو جیل حکام کا بندہ آئے گا اور وہ ان کو ویریفائی کر کے تمام روپ کاریں وہ لے جائے گا اور پھر وہ اپنے ریکارڈ پہ چڑھائیں گے پھر وہ تصدیق کریں گے پہت لمبا پروسس ہوتا ہے بیل بانڈ اگر آپ صبح دو بجی بھی بجوا دیں بندہ وہ ریلیس شام کو پانچ چھ بجے کرتے ہیں وہ تمام ویریفکیشنی کر کے پھر بٹھا دیتے ہیں پھر اکٹھا شام کو ریلیس کرتے ہیں تو انہوں نے تمام ویریفکیشنز ہوتی ہیں اپنے ریجسٹر پہ ان کا انگوٹے وغیرہ لگاتے ہیں اس کے بعد وہ ریلیس کر دیتے ہیں یہ تو ہو گیا مجسٹریٹ کے پاس لیکن اگر مجسٹریٹ کے روپ کار میں کسی بھی روپ کار میں اگر وہ کہتے ہیں کسی سیکشن کا اندراج غلط ہو گیا ہے اس کی ولدیت غلط ہو گئی ہے ملزم کی ملزم کے نام کی غلطی ہو گئی ہے وہ زبر زہر پہ بھی نہیں بخشتے وہ کہتے ہیں اعتراض لگا کے واپس بھیج دیتے ہیں کہ جی روپ کار کی درستے کی کریں کہ سیکشن میں تھانے کے نام میں ملزم کے نام میں ولدیت میں یہ گڑھ بڑھ ہو گئی اس کو ایک کو ریٹ کر کے بھیجیں تو پھر ہم ریا کریں گے ٹھیک ہو گیا اب آجیں آپ سیشن کوٹ سیشن کوٹ کی بھی جتنے بھی اڈیشنل سیشن جائج اور سیشن جائجز ہیں جب وہ زمانت لیتے ہیں خود کسی کیس میں تو پھر اسی طرح وہ مچلکے لیتے ہیں مچلکوں کی تصدیق ہوتی ہیں مچلکے تو رہ جاتے ہیں عدالت کے ریکارڈ میں پھر صرف روپ کار جاتی ہے وہاں پر جیل اور اسی طرح جاتی ہے کہ تمام سیشن جائج جو اڈیشنل سیشن جائجز کی جو روپ کاریں ہوتی ہیں وہ سپریڈنٹ کے پاس جاتی ہیں سپریڈنٹ ان کو اپنے ریجسٹر میں اندراج کرتا ہے پھر جیل حکام اب جیل حکام کا کوئی بندہ آتا ہے تو وہ تمام روپ کاریں لے جاتا ہے اور وہ پھر اپنے انیشل کر کے جاتا ہے پھر جیل میں جا کے وہ ریکارڈ کے مطابق روپ کاریں چیک ہوتی ہیں اگر وہ ریکارڈ کے مطابق صحیح ہے تو شام کو بندہ ریلیز ہو جاتا ہے اب ہم آتے ہیں کہ ہائی کورٹ اگر کسی ملزم کی زمانت بادست گرفساری لیتا ہے تو وہ جو آرڈرز ہوتے ہیں تو اپنا ہائی کورٹ سے کوئی ریلیز آرڈر جاری نہیں ہوتا ہائی کورٹ سے جو بیل کا آرڈر ہوگا اس کی اٹسٹڈ کاپی اس کو کہتے ہیں کہ اس کا ڈاکٹرٹ بنتا ہے اور وہ ڈاکٹرٹ لگ کے پہلے ہوتا تھا کہ ہم مصرد کا نقل بنواتے تھے اور جا کے ٹرائیل کورٹ کو دیتے تھے اور وہ لے لیتے تھے پھر جب ہائی کورٹ کے بھی جو ہے جب آرڈرز جالی اور دو نمبر بننے شروع ہو گئے تو پھر اب سرکاری ڈاکٹ جاتا ہے ٹرائیل کورٹ میں اور ٹرائیل کورٹ پھر بیل بانڈ لیتی ہے اس آرڈر کے مطابق پھر ٹرائیل کورٹ ویریفکیشن بھی کرتی ہے ہائی کورٹ کی برانچ سے کہ واقعی یہ آرڈر جاری ہوا ہے کہ جالی ڈاکٹ تو نہیں بن گیا پھر اس کے بعد وہی پروسیجر کہ ٹرائیل کورٹ میں جب جائے گا وہ ٹرائیل کورٹ چاہے مجسٹریٹ ہے چاہے وہ سیشن کورٹ ہیں تو ٹرائیل کورٹ تمام بیل بانڈ کو چیک کرے گی اور بیل بانڈ لے گی اور اس کے بعد وہ اسی طرح روپ کار بھیج دے گی اور اگر اس میں بھی کوئی اگر سیکشنز کی غلطی ہوگی یہ آرڈر میں تو وہ سیشن ٹرائیل کورٹ نہیں ٹھیک کرے گی وہ کہیں گے جی ہائی کورٹ جائیں ہائی کورٹ کے آرڈر میں یہ غلطی ہوگی یہ اس کو درست کرا کے نہیں پھر متفرق درخواست دہر کی جائے گی پھر اس میں پرویکشن ہوگی اس کے بعد اب اگر اگر ٹرائل کورٹ میں جس ٹیٹ ہے تو وہاں پر وہی پروسیجر جو ہم نے پہلے بتایا اگر بیل ہوتی ہے سپریم کورٹ سے تو سپریم کورٹ سے جگہ بیل ہوگی تو اس کا بھی ڈاکٹ بن کے ٹرائل کورٹ میں آئے گا ٹرائل کورٹ جو ہوگی وہ تمام بان چیک کرے گی روپ کار چیک کرے گی اور اسے طرح بھیجے گی اور اگر اتراز لگے گا اگر تو اتراز روپ کار کا ہے تو پھر تو ٹرائل کورٹ ٹھیک کر دے گی اگر ٹرائل کورٹ اپنا آرڈر میں کوئی غلطی ہے تو پھر سپریم کورٹ ہی اس کو درست کرے گی یہ تو ہوگی سپریم کورٹ اب آجائیں سپیشل کورٹ سپیشل کورٹ نیب کی کورٹ ہے انٹی کرپشن کورٹ ہے بینکنگ آفینسز کورٹ ہے تو وہ بھی سیشن کورٹ نہیں بھیجیں گے وہ پھر ان کا اپنا سپریٹینڈنٹ ہوتا ہے اگر نیب کی چھے عدالتیں ہیں اگر انٹی کرپشن کی دو عدالتیں ہیں اگر ایک ہی عدالت ہے تو وہی ان کا سپریٹینڈنٹ جو ہے اسی طرح بیل مانڈ لے کے چیک کریں گے اگر سپریم کورٹ نے کسی ایسے کیس میں بیل لی ہے جو کہ انٹی کرپشن سے متعلق ہے انٹی ٹیرریس کورٹ سے متعلق ہے یا نیب سے متعلق ہے تو سپریم کورٹ سے ڈاکٹ بن کے اس متعلقہ نیب کورٹ میں جائے گا یا انٹی کرپشن کورٹ میں جائے گا تو وہ بیل بانڈ لیں گے اور وہ پھر اس کی جو ہے وہ مچل کے بنا کے روپ کار بنا کے جیل بھیجیں گی تو یہ سارا ایک پروسیجر ہے رہائی کا اس کے بعد جو جیل والے مطلب جس کو کہتے ہیں کہ جب آپ بیل بانڈ پاس کراتے ہیں تو ایلمت کو روپ کر جلدی بھیجوانے کے لیے آپ خرچہ دیتے ہیں جیل والوں کو جلد رہائی کے لیے خرچہ دیتے ہیں اس میں نہیں لیگلی پروسیس جو تھا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ بھی اپنا سوالات ضرور بھیجیے اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے ہم اگلے لیکچر میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر کوئی ملزم بری ہو جاتا ہے تو بری ہونے کی صورت میں پھر جیل سے ریلیز کیسے ہوگا آپ کو ہمارا لیکچر کیسے لگا آپ ضرور بتائیے گا ہمارا لیکچر کیسے لگا آپ کو ہمارا لیکچر کیسے